اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام اللہ علیہ السلام وقد شاورہو عمر بن الخطاب فی الخروج الاغذو الروم وقد توکل اللہ لأہل حاضر دین بے عزاز الحوزہ و سطر العورہ والذی نصرہم وہم قلیلن لا ينتصرون ومنہم وہم قلیلن صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جنہ جلبلالہ خطبہ نبر 134 ہے اور 135 134 جو خطبہ ہے امام علیہ السلام نے تب ارشاد فرمایا جب خلیفہ دوم نے ان سے مشورہ مانگا کہ اہل روم سے لڑنے جائیں تو کیسے لڑنے جائیں خلیفہ دوم نے مشورہ مانگا کہ اہل روم سے لڑنے جائیں تو کیا طریقہ کیا روش اپنائی جائے اس سے یہ مرانہ لی جائے کہ امام نے مشورہ دیا امام نے اسلام کی سر بلندی کے لیے اسلام کی حفاظت کے لیے یہ مشورہ دیا کہ مسلمان بھی محفوظ ہوں اسلام کا وقار بھی بلند ہوتا رہے خلیفہ دوم نے جب رومیوں سے لڑنے کے لیے لڑنے کے متعلق مشورہ کیا تو علیہ السلام نے فرمایا خدا نے دین کے پیروکاروں سے اہد لیا ہے کہ دین کی حدود کو مضبوط کریں اور دین کے دشمنوں کی نظر بس سے بچائے یہ خداوند عالم نے دین کے پیروکاروں سے اہد لیا ہے بس ہمارا جنگ کرنے کا مقصد کیا ہو کہ اول تو دین کی حدود کو مضبوط کریں ہم دین کی حدود کو پامال نہ کریں یعنی جنگ جو لڑنے جا رہے ہو تو اس میں دینی حدود کو پامال نہ کرنا جو دین نے کہا ہے اسی پر ثابت قدم رہنا دین کو دشمنوں کی نظر بس سے بچانا وَالَّذِي نَصَرَهُمْ وَهُمْ قَلِيلٌ لَا يَنْتَصِرُونَ وَمَنَاهُمْ قَلْ وَهُمْ قَلِيلٌ لَا يَمْتَنِعُونَ حَتَّى لَا يَمُوتْ وہی خدا زندہ ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید و نسرت کی جب وہ محفوظ نہیں تھے جب وہ محفوظ نہیں تھے ان سے دشمنوں کو روکا ان سے دشمنوں کو روکا جن کی خداوند عالم نے نسرت کی یعنی جو تمہاری جنگ میں محور ہو وہ توحید ہو محور ہو وہ خدا ہو محور خدا ہونا چاہیے محور اور کوئی نہ ہو دنیا نہ ہو مالِ گنیمت نہ ہو کوئی زبردستی نہ ہو بلکہ محور ہو خداوند عالم وہی خدا زندہ ہے جس نے اس وقت ان کی تائید و نسرت کی جب وہ محفوظ نہیں تھے ان سے دشمنوں کو روکا بس یہ دشمنوں پر ان کی حیبت تاری کر دی چاہے وہ جنگ خندق ہو جنگ بدر ہو جبکہ وہ اتنے تھوڑے تھے کہ دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے تین سو تیرہ گالے باغہ ہزاروں کی تعداد میں نظر آنے لگتے تھے گویا علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہارا محور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ رسول خدا نے توحید کو اپنایا محور توحید کو کرا دیا تم بھی رسول خدا کو دیکھو کہ کیسے رسول خدا تمہاری تعداد لشکر کے تعداد بنا ہو کہ تم زیادہ لشکر بھیج کے جنگ جی جاؤ گے تم جب ان دشمنوں کی طرف بڑھے ان سے ٹکرائے اور ان سے لڑے اگر مغلوب ہوئے ناکام ہوئے تو مسلمانوں کی کوئی پناہ نہیں رہے گی یعنی جنگ کرنے سے پہلے سب سے پہلے تم سوچو سمجھو نتائج دیکھو پہلے کہ نتائج کیا نکلیں گے اس کے نتائج دیکھنے کے بعد لڑو جلدی نہ کرو وگر نہ ہار بھی سکتے ہو اگر تم مغلوب ہوئے تو مسلمانوں کی کوئی پناہ نہیں رہے گی اور نہ ہی پلٹنے کی گنجائش ہوگی نہ ہی کوئی پلٹنے کی گنجائش ہوگی بس ضروری ہے کہ پہلے نتیجہ آخذ کرو لشکر میں کتنی مضبوطی ہے سپاہ سالار کتنا مضبوط ہے سب کچھ دیکھ کے اس کے بعد لشکر کو بھیجو فَبَاسِ الَيْهِمْ رَجُلَنْ مِحْرَمَا پس تو بھیج ان کی طرف ایسا مرد جو جنگی تجربے کار ہو جو جنگی تجربے کار ہو بہترین کارکردگی دکھانے والا ہو بہترین کارکردگی دکھانے والا ہو ان لوگوں کے ساتھ بھی خیرخواہ ہو اور فرار کرنے والا نہ ہو لشکر کا خیرخواہ ہو اور فرار کرنے والا نہ ہو فرار کرنے والا نہ ہو پس اگر اللہ نے گلبہ دیا تو تم بھی یہی چاہتے ہو کہ خدا کامیابی دے اگر دوسری صورت میں تم لوگوں کے مددگار بننا جائے پناہ مسلمانوں کے لئے بننا غالب نہیں ہوئے تو جائے پناہ بنو جائے پناہ بنو لوگوں کے مددگار بننا اگر جیت بھی گئے تو حدود الہی کی پاسداری کرنا حدود الہی کی پاسداری کرنا بس اس خطبے میں معلوم ہو رہا ہے کہ امام علیہ السلام نے مسلمانوں کے حوالے سے مشورے دیئے کہ مسلمان مضبوط ہوں اسلام کو سربلندی ملے عزت اور وقار ملے عزت اور وقار ملے اور حدود الہی کو اسلامی خلیفہ حدود الہی کی پاسداری کرے اس سے یہ نہ مرال لیجیے گا کہ امام علیہ السلام نے ان کی خلافت کو قبول کر لیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقییتن امام کی زندگی تھی امام سربلندی کے لیے آواز اٹھاتے تھے اسلام مشورہ دیتے تھے خالص مشورہ دے رہے تھے بس اس خطبے میں امام نے خالص مشورہ دیا ہے اور آپ کو جو سیاہ کے خطبہ ہے یعنی جو مفہوم چل رہا ہے اس اعتبار سے آہنگ جو چل رہا ہے اس اعتبار سے آپ کو معلوم ہوگا کہ امام نے اسلام کی سربلندی مسلمین کی وقت کی مسلحت وقت کی مسلحت بھی ایک اور چیز ہے لیکن اسلام کی سربلندی ایک مہم ہے کہ اسلام سربلند ہو اسلام کامیاب ہو لشکر کامیاب ہو اگر کامیاب نہ ہو تو پھر اس کے بعد حدود الہی کی پاسداری کرنا کامیاب ہو تب بھی دشمن پر حدود الہی کی پاسداری کرنا ٹھیک بس یہ سارا کچھ مدے نظر رکھا بس وقت کی مسلحت بھی آپ دیکھ لیں گے تقییتاں بھی کہ اگر امام علیہ السلام مشورہ نہ دیتے لوگ پھر کہتے ہیں کہ علی کو دلچسپی نہیں ہے دین میں ٹھیک بس تب ہی خلیفہ دوم نے کہا ستر مرتبہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو خلیفہ دوم ہلاک ہو جاتے بس یہ ذہن میں رکھئے گا امام نے جب بھی مشورہ دیا تو اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی عزت اور وقار کے لیے مشورہ دیا یہ خطبہ نمبر 134 خطبہ نمبر 135 خطبہ نمبر 135 گفتگو ہے امام علیہ السلام گفتگو ہو رہی تھی امام علیہ السلام اور خلیفہ صوم کے درمیان کہ اسی گفتگو کے دوران مگیرہ ابن اخنس جو قریبی ہے خلیفہ صوم کا وہ بول پڑا دھمکیانہ انداز اس نے اپنایا اور امام علیہ السلام کو دھمکیاں دی سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کب امام نے گفتگو کی کہ مگیرہ بیچ میں بولا شارح رہجل بلاغہ ہیں ابن الحدید ابن حدید فرماتے ہیں کہ جب جناب امار یاسر کو خبر پہنچی کہ جناب ابو ذر وفات پا چکے ہیں کیونکہ ان کو نکالا گیا تھا شہر بدری تھی ان کی ربزہ بھیجا گیا اور ربزہ میں ان کی زندگی تنگ آئی سہرہ میں وہ وفات پا گئے خلیفہ صوم کے سامنے جناب امار یاسر نے خدا کے درود اور سلام بھیجے جناب ابو ذر پہ جناب ابو ذر پہ درود اور سلام بھیجے تو خلیفہ صوم گزمناک ہوا گزمناک ہوا اور کہا کہ کیوں اس باغی پہ آپ درود بھیج رہے ہیں سلام بھیج رہے ہیں امار 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 کو کہا دھمکی دی امار کو دھمکی دی کہ میں آپ کو بھی مدینہ سے نکال دوں ربضہ کی طرف بھیج دوں گا میں آپ کو امار یاسر نے کہا میرے لئے بھیڑیوں کے ساتھ زندگی گزارنا آسان بھیڑیوں کے ساتھ زندگی گزارنا سے زیادہ آسان ربضہ کی طرف جانا ہے یعنی میں یہاں زندگی نہیں گزار سکتا یہاں میرے لئے ایسی زندگی بدترین زندگی کہ انسان جو ہے زلط والی زندگی کو گزارے بس میرے لئے ربضہ میں زندگی گزارنا آسان ہوگی خلیفہ سوم نے حکم دیا اپنے غلاموں کو کہ اس سے ماریں مار پڑھوائی امار کو مار پڑھوائی جناب امار یاسر کو مار پڑھوائی اور ساتھ ساتھ دھمکی بھی دیدی شہر بدری کی کہ ہم آپ کو ربضہ کی طرف بھیج رہے ہیں یہ قضیہ یہ بات یہ قصہ امام علی علیہ السلام کو معلوم ہوا امام علیہ السلام خلیفہ سوم کے پاس آئے اور فرمایا کہ ابو ذر کو شہر بدر کیا دونے درحالہ کہ وہ بزرگ صحابی تھے بزرگ صحابی تھے ہم پہلے خطبے میں یہ تفصیل دے چکے ہیں کہ کیا وجوہات تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر چونتیس اور پینتیس جو ہے وہ خلیفہ سوم کے سامنے بھی خلیفہ دوم کے سامنے بھی حاکم شام کے سامنے بھی پڑھا کرتے تھے جس وجہ سے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں گصہ آتا تھا اور کبھی جناب ابو ذرگ کو شام بھیجا گیا مدینہ سے شام نکالا گیا کبھی شام سے پھر مدینہ بے پالا اونٹ پہ لائیا گیا اور پھر آخر کار وہ تنگ آکے مدینہ سے نکالا ربزہ کی طرف جہاں کوئی آباد ہی نہیں تھی تھی امام علیہ السلام نے کہا کہ ابو ذر کو تو نے شہر بدر کیا شہر بدر سے مراد یہاں ربزہ ہے کیونکہ خلیفہ سوم سے مخاطب امام ابو ذر کو تم نے شہر بدر کیا درحالہ کہ وہ بزرگ صحابی تھے اور شہر بدری کی وجہ سے وہ گربت میں وفات پا گیا گربت میں وفات پا گیا اس وجہ سے بہت سارے مسلمان تمہارے مخالف ہو گئے بس یہ ذہن میں رکھئے گا یہ جو پولیسیاں تھیں یہ پولیسیاں اس وجہ سے نفرت ہوتی جا رہی تھی خلیفہ سوم کے خلاف آگے والا خطبہ اور اس سے آگے والا خطبہ جو کل ہم کریں گے اس میں ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ کیسے پلاننگ بنائی گئی خلیفہ سوم کے قتل کی اور پھر خلیفہ سوم کے قتل کا الزام کس پہ لگایا گیا وجوہات کیا ہوئیں یہ جو خطبات اب چل رہے ہیں یہ بالکل متصل ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ابو زر کو شہر بدر کیا اور بزرگ صحابی تھے شہر بدری کی وجہ سے وہ گربت میں وفات پا گیا اس وجہ سے بہت سارے مسلمان تمہارے مخالف ہیں امام نے کہا اب تم چاہ رہے ہو کہ امار کو نکالو امار کو شہر بدر کرو اس وجہ سے تیرے خلاف نفرت اور زیادہ بڑھے گی خدا سے ڈرو خدا سے ڈرو خلیفہ سوم نے غصے سے کہا پہلے میں تمہیں شہر بدر کروں گا پہلے میں تمہیں شہر بدر کروں گا تاکہ امار جیسے لوگوں کو جرت نہ ہو اور مجھے یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا تاکہ ابو ذر کو بھی جرت نہ ہوتی آپ اندازہ لگائیں مظلومیت امام علیہ السلام جو لوگ کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک تھے تعلقات ٹھیک تھے یہ اندازہ لگائیں کہ خلیفہ سوم نے غصے سے کہا پہلے میں تمہیں شہر بدر کروں گا تاکہ امار جیسے لوگوں میں جرت نہ ہو اگر میں پہلے کام کر دیتا تو ابو ذر میں بھی یہ جرت نہ ہوتی علیہ السلام نے فرمایا اس کام پر تجھے قدرت نہیں ہے اس کام پر تجھے قدرت نہیں ہے تمہارا امار پر بس چل سکتا ہے تم دین کے خلاف چل رہے ہو اور وہ لوگ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں انہیں اتنی واضح گفتگو امام علیہ السلام کی یہ کون لکھ رہے ہیں شارح نحجل بلاغہ ابن الحدید آل سنت کے آل سنت کے اتنی واضح گفتگو اتنا واضح ٹھیک اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں اگر تم حق کے برخلاف چلو گے تو میں حق بیان کرتا رہوں گا سبحان اللہ میں حق بیان کرتا رہوں گا اگرچہ کتنی ہی مشکلات نہ آئیں اگرچہ کتنی ہی مشکلات آئیں میں حق بیان کرتا رہوں گا خدا کی قسم میں نے خدا کے نزدیک حساب دینا ہے حاضر ہونا ہے خدا کے نزدیک اگر میں اتراز نہ کروں تو خدا مجھ پہ ناراض ہو جائے گا خدا مجھ پہ ناراض ہو جائے گا اور روز قیامت خدا کے ہاں میں جب میں حاضر ہوں گا تو خدا نے پوچھنا ہے کہ علماء سے تم لوگوں سے جو خدا نے اہد لیا تھا کیا تم نے پورا کیا ظالم کے خلاف تم نے آواز اٹھائی اپنا کوئی کردار ادا کیا تو تب میں کیا جواب دوں گا وہاں موجود شخص تھا مگیرہ ابن اخنص قریبی تھا خلیفہ سوم کا قریبی تھا اس نے آکے قریب ہو کے کہا کہ خدا کی قسم اگر خلیفہ سوم کو تنگ کرنا اے علی شوڑو گے نہیں تو میں تمہارا حساب برابر کر دوں گا یہ خلیفہ مسلمین ہے اس کی ریایت کرو اس کے سامنے خاموش رہو یہ تھا بے منطقی فرد بے منطقی افراد کا سامنا مقابلہ امام سے بہت زیادہ ہوا بے منطقی لوگ امام کی کیا روش تھی بے منطقی لوگوں کے سامنے سب سے پہلی روش امام کی امام علیہ السلام نصیحت کرنے والے ہوتا نصیحت کرتے تھے اول دوم ایسے بے منطقی افراد جب جان کی دھمکی دیتے تو امام ڈرتے نہیں تھے امام خوف نہیں کھاتے تھے سبحان تیسری چیز اخلاق کے دائرے میں حق کی بات کرتے تھے امام اخلاق کے دائرے میں حق کی بات کرتے تھے اب اخنس یہ مغیرہ ابن اخنس کون ہے اخنس ابن شریک باپ ہے مغیرہ ابن اخنس کا اہاں یہ اخنس بلکل اخنس ابن شریک مغیرہ کا باپ تھا اور منافقوں کے سرداروں میں سے تھا منافقوں کے سرداروں میں سے تھا جب فتح مکہ ہوئی ظاہری طور پہ اسلام لایا ظاہری طور پہ اسلام لایا اس کا بھائی تھا اب الحکم اخنس میں شریک کا بھائی اب الحکم جنگ اہد میں کفار کے لشکر میں تھا اور امام علیہ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا جنگ اہد میں اسی وجہ سے مغیرہ کے دل میں اقینہ تھا مغیرہ کے دل میں اقینہ تھا اس وجہ سے امام نے اسے خطاب کیا دیا دیکھئے خطاب ہے یبن اللئین العبطر لئین کہا ہے لئین العبطر عبطر کی تعبیر اس لئے امام لائے تاکہ بیان کریں کہ سعادت اور خیر سے دور ہوتا یعنی تیرا خاندان تیرا نصب سعادت اور خیر سے دور ہے مراد یہ نہیں کہ بے اولاد بے اولاد نہیں ہے وگرنہ اس مغیرہ کا جو امام سے مخاطب ہیں مغیرہ ابن اخنس اس کا بیٹا تھا عبداللہ عبداللہ بیٹا تھا جو جنگ جمل میں جنگ جمل میں امام کے خلاف لڑا اور قتل ہو گیا یعنی خاندان تقریبا پورا کا پورا اس کا منافقین میں سے تھے اور اہل بیت علیہ السلام کے محمد اور آل محمد کے دشمن تھے ٹھیک خلفاء کے دور میں امام علیہ السلام کی جو زندگی تھی تین خلفاء کے دور میں امام نے کی جو روش اور سنت تھی وہ یہ تھی کہ تین خلفاء کے دور میں مظلومین کے لئے امام آواز بلند کر رہے تھے اول اسلام کی سربلندی کے لئے مشورہ دیا کرتے تھے امام جو پہلے خطبے میں ہم نے کہا مشورہ دیا کرتے تھے تب ہی خلیفہ دوم نے یہ کہا کہ امر تیسرا خلیفہ اول کے دور میں ابو ابو سفیانہ ہے ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے امام کو حق کے لئے نکلنا چاہیے تھا لیکن حق کے لئے باطل لشکر کو لے کے نہیں نکلے جو ہم شروع آتی ہیں جو البلاغہ میں پڑھ کے آئے ہیں ایک خطبہ پڑھ کے آئے تھے ہم جس میں امام نے کہا کہ میرے پر نہیں ہیں میرے پر ہوتے تو میں پرواز ضرور کرتا بس خلیفہ اول کے دور میں ابو سفیان آیا اور کہا کہ میری فوج ہے آپ لڑیں اپنے حق کے لئے آپ لڑیں امام علیہ السلام نے کہا کہ دفاع اسلام پہ میں صبر کروں گا دفاع اسلام پہ میں صبر کروں گا یہ جو مغیرہ تھا یا مغیرہ کا بیٹا مغیرہ کا بیٹا جنگ جمل میں سامنے تھا جنگ جمل سے پہلے مغیرہ ابن اخنس سامنے تھا اور جنگ اہد میں اس کا چچا سامنے تھا یہ جو نسل تھی مغیرہ ابن اخنس دوسری نسل میں سے تھا دوسری نسل میں سے تھا خلیفہ سوہم کے دور میں جب امام علیہ السلام کی حکومت آئی تو مغیرہ کا بیٹا یعنی کونسی نسل تھی تیسری نسل تھی پہلی نسل یا تو مر چکی تھی یا دین سے ہٹ چکی تھی منافق ہو چکے تھے یا زندگی کے اور کاموں میں مشکول ہو چکے تھے دین سے واسطہ نہیں تھا بس ذہن میں رکھیے گا کہ جب امام کی حکومت آئی تو امام کا سامنا تیسری نسل سے تھا اور زیادہ مظلومیت والا دور تھا وہ مظلومیت والا دور تھا کہ اللہ ما امینی فرماتے ہیں میری فقط ایک عارضو ہے وہ یہ ہے کہ خدا مجھے طولانی زندگی دے طولانی زندگی دے تاکہ زندگی کے آخری حصے تک علیہ علیہ السلام پر گریہ کرتا رہو کیونہ انہوں نے الگدیر لکھی ہے اتنی مفصل کتاب علیہ علیہ السلام کی زندگی پر پوری تحقیق کرنے والے تھے اللہ ما امینی نحج البلاغہ اس گدیر میں نحج البلاغہ کا بڑا حصہ شامل ہے اور بہت سارے اور خطبات خطبہ گدیر ہے کہ میں نے جو علیہ السلام کی زندگی پڑھی مظلومیت امام علیہ السلام دیکھی تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ طولانی زندگی دے اور علیہ السلام پر میں گریہ کرتا رہا ہوں یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ ایک تو علیہ السلام کو کسانی تک محدود رکھا گیا کسانی تک محدود رکھا گیا اور حاکم جو ہے جو دل میں آ رہا تھا وہ کر رہا تھا ابو ذر کو نکال کے شہر بدر کر کے وجہ بنی ہے شہر بدری کے ابو ذر وفات پا گئے اب منصوبہ بنایا جا رہا تھا کہ کوئی ہمارے خلاف کچھ نہ کہے اب اممار کو بھی ہم نے لوگوں کے لئے کہا کیا قرار دینا ہے لوگوں کے لئے ایک قرار دینا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ دریں خوف آئے اممار کو نکالیں گے لوگوں میں خوف آئے گا کوئی بھی اب ہمارے خلاف نہیں بولے گا کوئی بھی نہیں بولے گا اممار کو مار بھی اسی وجہ سے پڑھوائی کیا حق ہے کہ ایک بات بلند کرتا ہے کہ ابو ذر اس وجہ سے یعنی درود اور سلام ابو ذر پہ بھیجتا ہے اور اسے مار پڑھوائی جاتی ہے اور دھمکیاں دی جاتی ہے پوری پلاننگ تھی کہ کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہو بس زندگی آسان اور سکون سے جو ہم کریں ہمیں کوئی آواز نہ اٹھائے ہم پہ کوئی آواز نہ اٹھائے ہمارے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے کہ امام علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں خلافہ کی زندگی میں اگر میرے پاس چالیس پختہ عظم والے مضبوط ارادے والے ہوتے میں ضرور نکلتا ہے حکومت اسلامی کے لئے یہاں فرماتے ہیں میں نے کنجوسی کی کہ میں اہل بیت کو موت کے موں میں ڈالوں فنظر تو میں نے معاشرے پہ نظر ڈالی اس وقت کا معاشرہ کیا تھا فَإِذَنْ لَيْسَلِي مُعِينٌ إِلَّا أَحْلُ بَيْتِي میرا کوئی مددگار نہیں تھا سوائے میرے اہل بیت وَعَفَضَيْتُ عَلَى الْقَزَا وَشَرِبْتُ عَلَى الشَّجَا وَصَبَرْتُ عَلَى الْعَلَى اَخْذِ الْقَزِمِ میں نے اس لئے حکومت اسلامی کے لئے قیام نہیں کیا کیونکہ اہل بیت کی موت پہ راضی نہیں ہوا اس حالت میں تھا کہ میری آنکھوں میں تنکا تھا میرے گلے میں ہڈی تھی سخت حالات کے سامنا کرتے ہوئے ثابت قدم رہا کہ ہم پہلے جناب عبو ذر کے خطبے میں آپ کو واضح ہو گئی ہوگی کہ اگر تم مدینے میں رہو گے تو ایک صورت میں تمہیں قبول کریں گے کہ تم ان کے محب بن جاؤ تب تمہیں امان دیں گے اور یہ تمہارے دین کے لئے خطرے خطرے والی چیز ہے اپنے دین کو بچاؤ جاؤ ربضہ کی طرف لیکن معصومین اس حد تک مشکلات قبول کرنے کے لئے تیار تھے سامنا کرنے کے لئے تیار تھے آپ اندازہ لگایا ہے کہ جو عبو ذر پہ مشکل آ رہی ہے عبو ذر کو خطرہ تھا دینی حوالے سے مدینے میں رہنے کے لئے امام کو کتنا خطرہ تھا گلی میں آئیں امام سلام کریں سلام کا جواب نہ ملے اس سے بڑی کوئی مظلومیت ہو سکتی اس سے بڑی کوئی تنہائی نہیں ہو سکتی کہ مدینے والے سلام کا جواب نہ دیں یہ امام معصومین تھے جس طرح علامات اعتبائی فرماتے ہیں کہ اگر جو مشکلات یوسف پہ آئیں پہاڑوں پہ آتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر یہ ایسی مشکلات جو امام علی پہ آئیں یوسف پہ آتی تو یوسف ریزہ ریزہ ہو جاتا آپ یہ نہ سمجھے گا کہ جو امام علی پہ مشکلات آئیں ہیں وہ یوسف علیہ السلام سے کم ہیں بہت بڑی مصیبتیں ہیں یوسف کا خریدار تو کوئی تھا گھر میں رکھنے والا تو کوئی نہیں تھا یہاں حالات یہ تھے کہ کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا تھا معاشرہ کونسا تھا مسلمان معاشرہ ایک مسلمان معاشرے میں سلام کا جواب نہ ملے کسے سلام کا جواب نہ ملے جس کا سابقہ ہو اسلام میں جو اول المومنین ہو جس کا گدیر میں خلافت کا اعلان ہوا ہو ولایت کا اعلان ہوا ہو یہ کم مظلومیت نہیں تھی کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نحج البلاغہ پڑھ کے ایک چیز سمجھاتی ہے وہ کیا ہے ظالم کی سازش کا شکار نہیں ہونا ظالم کی سازش کا شکار نہیں ہونا ظالم کو اپنی توانہ ہی نہیں دینا طاقت فرہم نہیں کرنا چاہے کتنے بھی سخت حالات آ جائیں آپ ظالم کو ہاتھ نہیں دینا اگر وہ ظلم کرے اس پہ انسان راضی رہے چپ رہے تو ہاتھ دینے کے برابر یہ روش یہ طریقہ جناب ابو ذر کو بھی معلوم تھا کہ یہ امام انبیاء کا طریقہ ہے امامر کو بھی معلوم تھا اور امام علی بھی بار بار آواز اٹھا رہے تھے یہ سنت ہے تب ہی تو خلیفہ سوم نے کہا کہ اگر ہم تمہارا راستہ روکتے تو ابو ذر اور امار جیسے پیدا نہ ہوتے امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نحج البلاغہ پڑھ کے ہمیں سمجھ کے آتی ہے سمجھ آتی ہے کہ ظالم کو کوئی توانہ ہی نہیں دینی طاقت فرہم نہیں کرنی اگر کوئی توانہ ہی اور طاقت دی تو ظالم جو ظلم کرے گا وہ آپ کے ہاتھ سے کرے گا ہاتھ آپ کا ہوگا یعنی باتری طور پہ ہاتھ کس کا ہے اسی کا جو خاموش ہے جو توانہ ہی فرام کر رہا ہے بس یہ تمام انبیاء اور آئمہ علیہ السلام کے خلاف ہو جائے گا کام پورا کام آئمہ اور انبیاء کے کیا ہو جائے گا خلاف ہو جائے گا اب آتے ہیں خطبے کی جانب خطبہ چھوٹا سا ہے وَمِنْ قَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَقَدْ وَقَعَتِ الشَّجَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُسْمَانِ گفتگو چل رہی تھی مباحثہ ہو رہا تھا علی علیہ السلام اور خلیفہ السوم کے درمیان امار اور ابو ذر کے حوالے سے امار یاسر اور ابو ذر کے حوالے سے بات ناراضگی تک پہنچی خلیفہ السوم کے ناراض ہونے تک پہنچی کہ خلیفہ السوم نے کہا کہا کہ تمہیں شہر سے نکالا جانا چاہیے شہر بدر کرنا چاہیے کیونکہ تم نہ ہوتے تو امار اور ابو ذر جیسے لوگ پیدا نہ ہوتے امام نے کہا تمہارے پاس قدرت ہے ہی نہیں تمہارے پاس یہ طاقت ہے ہی نہیں بلکہ مسلمان معاشرہ تمہارے خلاف ہو رہا ہے فَقَالَ الْمُغَيِّرَةِ یہ قریبی شخص مُغَيِّرَةِ ابنِ اَخْنَس قریب آیا اور حامی بنا لِعثمان خلیفہ السوم کا خلیفہ السوم کا امام علیہ السلام نے کہا پہلے اس نے کہا اخنس نے کہا اخنس نے خلیفہ السوم سے کہا کہ میں ان سے تمہاری طرف سے نپل لیتا ہوں میں کافی ہوں ان کے لئے میں کافی ہوں جس پر امام علیہ السلام نے مُغَيِّرَةِ سے کہا اے بے اولاد لئین کے بیٹے اے بے اولاد لئین کے بیٹے ایسے درق کے پھل جس کی نہ کوئی جڑ ہے تم ایسے درق کے پھل ہو کہ جس کی کوئی جڑی نہیں نہ کوئی شاک ہے تو بھلا مجھ سے کیا نپٹے گا تو کیا مرے لئے کافی ہوگا حالات یہ آ چکے تھے کہ اب یہ دوسری نسل والا انسان کہہ رہا تھا کہ علی کون ہے سابقہ کیا ہے جنگِ خندق والے علی کو پہچان نہیں رہے تھا ہم بات کریں نے تیسری نسل کی دیکھیں دوسری نسل کا کیا حال تیسری نسل تو آ گئی نا جنگِ جمل میں آ گئی جنگِ جمل میں خلاف لڑی لیکن دوسری نسل نے آ کے کیا کر ٹھیک تو بھلا مجھ سے کیا نپٹے گا خدا کی قسم جس کے یاور اور نصیر تم بنو تم نصیر جس کے بنو نکھلی فرصوم کے نصیر تم ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ایسے ہی ہوا یہ گے بھی خبر ہے امام گے بھی خبر دے رہے ہیں کہ آئندہ جو خلیفہ صوم پہ مشکل حالات آ رہے ہیں تم کوئی کچھ نہیں کر پاؤ گے کامیاب نہیں ہو سکتا وہ جو تیری مدد سے کھڑا ہونا چاہے وہ ہرگز کھڑا نہیں ہو پائے گا وہ ہرگز کھڑا نہیں ہو پائے گا تم نکل جاؤ یہاں سے تم باہر نکل جاؤ یہاں سے ہمارے درمیان گفتگو ہونے دو بات کرنے دو مجھے خداوند عالم تجھے رحمت سے دور کرے یعنی امام کو بات نہیں کرنے دی جارہی تھی بات مکمل نہیں کرنے دی جارہی یہ بہت بڑا ظلم تھا امام یہ بہت بڑا ظلم تھا کہ امام کو بات نہیں کرنے دی جارہی جتنی کوشش کرنا چاہو کرو خدا تم پر کبھی رحمت نازل نہیں کرے گا میں شک جب تک تو باقی ہے جب تک تو باقی ہے خدا تم پر رحمت نازل نہیں کرے گا رحمتوں سے دور کرے گا بس یہ حالات تھے اس حالات کیا ہم نے وہ شان نزول یعنی جو بیان کیا کہ خطبہ امام نے کس لیے دیا سبب بتایا کہ سبب خطبہ کیا تھا بس ان حالات کو پڑھیں آپ اور اندازہ لگائیں امام کی مظلومیت بالکصوص ہماری نسل آگاہ ہونی چاہیے ہماری نسل آگاہ ہو کہ کیسے سخت حالات آئے اس پچیس سالہ دور میں اور پچیس سالہ دور میں جو دوسری نسل امام کے سامنے تھی اور تیسری نسل سامنے آگئی جب امام کی اپنی حکومت آئی چار سال نو مہینے میں یہ بہت ہی اہم نکتے ہیں جو ہماری نسل کو ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونے چاہیے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آگاہ جوادی آمری بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری نسل تک معلوم ہونی چاہیے دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہماری نسل تک نہ پہنچیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِمْ اَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ اَتْتَاهِرِينَ اللَّهُ مَعْتِ سَلِّحْلِ عَلَى